ہلو فرنس آج ہم بنائیں گے بیسن کے لڈو بہت آسان طریقے سے گھر پر ہی بلکل ہلوائی کی طرح اور بہت ہی کم چیزوں سے اور بہت ہی آسان طریقے سے بلکل ایک دم نرم نرم لڈو بنائیں گے اور اتنی آسان طریقے سے بنائیں گے تو آج آئیے شروع کرتے ہیں ہم نے ایک کٹوری بیسن لیا ہے اور دیکھیں یہ بیسن ہم نے اسے چھان لیا ہے یہ بلکل مہین بیسن ہے دکان پر والا ہے لیکن یہ ہمارا بلکل پیور بیسن ہے ہم نے چنے کی دال کو پیسا تھا بہی ہے یہ اور یہ ہے ہمارا چینی کا بورا یہ اب اسی بھی چینی بھی اس میں لے سکتے ہیں اور اسی میں ہم نے الائچی بھی پیس لیا ہے اور اسے چھان لیا ہے اچھے سے تو آئیے شروع کرتے ہیں ہم نے یہ ایک کڑھائی میں ہم نے دیسی گھی گرم کر لیا ہے اور اسی میں ہم یہ دیکھئے ڈال رہے ہیں ہمارا بیسن اور اسے اچھے سے ہم اسے دیکھئے چلا چلا کے بھونیں گے اور تب تک ہم اسے اچھے سے دیرے دیرے بلکل بھونیں گے جب تک یہ اچھی خصوانہ چھوڑنے لگے اور بلکل اسے ہمیں دھیمی آج پر ہی بھوننا ہے اسے دیکھئے اور اس طرح سے ہم نے اسے ملا لیا ہے یہ دیرے دیرے ہم اسے چلا چلا کر دیکھئے اسے مکس کر رہے ہیں اور اس میں یہ گانٹے ہیں یہ جو پڑی یہ اپنے آپ اس میں فوٹ جائیں گی چلاتے چلاتے ہی اور دیکھئے یہ ہمارا بلکل اس طرح سے بن چکا ہے لیکن ابھی ہمیں اس میں گھی تھوڑا سا کم لگ رہا ہے اس لیے ہم تھوڑا سا اس میں گھی اور ڈالے دے رہے ہیں جو لوگ گھی نہیں کھاتے ہیں بہینیں اسے ریفائنڈ میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن سرسوں کا تیل نہیں اس میں ڈالا جاتا ہے اسے ریفائنڈ میں بھی بنایا جا سکتا ہے پھر ریفائنڈ ایک ساتھ ہی زیادہ ڈال لینا چاہیے بار بار نہیں ڈالنا چاہیے اور گھی ہے اگر تھوڑا لگے تو بار بار ڈالا جا سکتا ہے ہم نے دیکھے دوبارہ ڈال لیا تھا گھی اس میں تو یہ دیکھئے ہمارا بلکل یہ نرم ہو جگیا ہے یہ بلکل دیکھئے اس طرح سے اتنا نرم ہو گیا ہے کہ اس کی اچھے سے گولی بن جائے گی اس طرح سے ہم اٹھا کے دکھاتے ہیں یہ بلکل ہمارا نرم ہو چکا ہے بیسن تو ہم نے یہ کڑھائی اٹھار لی ہے گیس پر سے اور یہ دیکھئے ہم ہلکا سا سے تھنڈا کرے لے رہے ہیں ابھی بھی یہ اکرم ہے ہمارا ہاتھ سے چوا نہیں جا رہا ہے اور اس کے لڈو بن جاتے ہیں اتنا یہ نرم ہے ہم نے اس میں اتنا گھی ڈالا ہے انداز سے ہی اور دیکھئے اب ہم اس میں یہ ڈالیں گے پیسی ہوئی چینی اور یہ ہم سب نہیں ڈالیں گے ہم اپنے جتنا ہمیں میٹھا چاہیے اتنا ہی اس میں ڈالیں گے اور دیکھئے ہم نے اس میں یہ چینی ڈال دی ہے اور اسے ہم چینی کو مکس کریں گے تو فرینڈز ہم چینی کو اس بیسن میں ملا رہے ہیں جیسے دیکھیں ہم یہ دیرے دیرے ملا رہے ہیں اس میں یہ ہمیں بھی گرم لگ رہا ہے الکال کا بھی یہ گرم ہے اور اسے ملانے میں تھوڑی پریسانی ہو رہی ہے اس لیے ہم دیکھیں اسے چمت سے ملائے لے رہے ہیں اور اس طرح سے اسے داب داب کے ہم نے ملا لیا ہے اب یہ ہمارا تھوڑا تھنڈا ہو چکا ہے ہاتھ سے چونے لائک ہو گیا ہے اور اسے اس طرح سے دیکھیں ہم میس لیں گے اور ہاتھ سے اس طرح سے ایسے کریں گے تو یہ جو ہے ہمارا لڈو بننے کے حساب سے نرم ہو جائے گا اور زیادہ اور ایک ہم نے یہ چمچ لیا ہے کیونکہ ہمیں ایک سائج کے لڈو اگر بنانے ہیں تو کوئی بھی ناپ کا گول چمچ لے سکتے ہیں یا پھر ایسے ہی انداز سے بھی بنا سکتے ہیں تو دیکھیں ہم نے یہ لڈو باندھ لیا ہے انہیں اس طرح سے بھی بنایا جا سکتا ہے دونوں ہاتھوں سے گول کر کے بھی اور ایک ہاتھ سے بھی انہیں گوندی کے لڈو کی طرح بھی باندھا جا سکتا ہے اور یہ بہت آسانی سے اس طرح سے دیکھیں بن جاتے ہیں اگر اس میں زیادہ گھی پڑا ہوتا تو یہ اپنے آپ ہی رکھنے پر یہ بیٹھ جاتے ہیں لیکن ہم نے اس میں زیادہ گھی نہیں ڈالا ہے اور اتنا کم بھی نہیں ڈالا ہے کہ یہ دیکھیں ٹائٹ رہے ہیں نہ زیادہ ٹائٹ ہیں اور نہ زیادہ نرم ہیں یہ بلکل دانے دار لڈو ہمارے بن کر تیار ہو رہے ہیں اور یہ بہت ہی اچھے لگ رہے ہیں کھانے میں بھی کھانے میں بہت اچھے لگتے ہیں ہم نے انہیں کئی بار بنایا ہے اور ایک بار ہم نے اسے بنایا تھا تو یہ اس میں ہم نے گھی زیادہ ڈال دیا تھا تو اچھے نہیں بنے تھے اس لئے اس بار ہم نے دو بار ان میں گھی ڈالا ہے دیکھیں یہ ہمارے بن کر تیار ہو گئے ہیں فرینڈس تو بہت اچھے یہ بنے ہیں